نسبیلہ مکران کوسٹل ہائیوے پر ایران سے آنے والے زائرین کی بس کھائی میں جا گری حدثے میں بارہ افراد جہاں بہت 35 سے زائد زخمی زائرین کا تعلق لاہور اور گجرانوالا سے ہے میتوں اور زخمیوں کو قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا پولیس لیوی سمیت دیگر ادارے ریسکی آپریشن میں مصروف حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علی کے نو سو اکیاسے میں ارس کی تقریبات کا دوسرا روز محفل سما کا آگاز ہو گیا نائف وزیراعظم اساق دار کی خصوصی شرکت سیکیٹری اوقاف ڈاکٹر طاہرزہ بخاری سمیت دیگر کی بھی شرکت ناد خان حضرات بارگاہ رسالت معاب میں نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں ملک بڑھ سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ارس کی تقریبات 26 اگست تک جاری رہیں گی زائرین کی منتوں مرادوں اور حاجات کے لیے مزار پر حاضری حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علی کا نو سو اکیاسیمہ سالانہ ارس دیری سیفری ٹیموں کا تقسیم کے لیے لائے جانے والے دودھ کی چیکنگ کا عمل جاری مزیر خوراک بلال یاسیم نے دربار اور گردن رواح میں سبیلوں کے دودھ میار خود چیک کیے فود ٹیسنگ موبائل لیب میں بیٹھ کر لیکٹو سکین سے نتائج کی جانچ بھی کی حضرت علی حجویری دادا گنج بخش کا نو سو اکیاسیوہ ارس اور سیکیورٹی فلین لاہور پولیس نے ارس مبارک پر جوا میں سیکیورٹی انتظامات تشکیل دیئے ارس پر چار ہزار سے زائد پولیس اہلکار فرائز سرنجام دے رہے ہیں فاتین ظاہرین کی چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار بھی تائیونات ارس پر اکیاسی ناکجات نو چیک پوسٹیں بارہ وارک تھروں گیٹس لگائے گئے ڈی سی آفیس میں کنٹرول روم فعال دو سو تیس سی سی ٹی وی کیمروں سے بھرپور مانیٹرین ڈیویس روڈ پر ہٹیل میں شرابی شراب پی کر گلگپڑا کرنے والا سب انسپیکٹر گرفتار بیس کورٹ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا سب انسپیکٹر زیاک کو انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں کلوز کر دیا گیا ایس پی سیولائن کی ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت بارہ پور کے گاؤنا تھوکی میں دو دن سے بجلی غائب مکینوں کا لیسکو کے خلاف اتجاجی مظاہرہ شکایات درج کروا رہے ہیں مگر شنوائی نہیں ہو رہی تیز ہوا چلتے ہی تار آپس میں مل جاتے ہیں دو دو تین تین دن تک بجلی نہیں آتی اور نہ ہی عملہ مرمت کے لیے آتا ہے مظاہرین کا شکوا آئی جی نے پنجاب ہائی وے پیٹرول کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کرانے کی اجازت دے دی صبح بھر میں پی ایچ پی کے آٹھ سینٹرز ٹرافک کے لائسنس جاری کر سکیں گے پی ایچ پی ریجنل آفیس لاہور سرگودہ فیصلہ باد اور دیگر علاقوں سے لائسنس جاری ہوں گے پنجاب حکومت کا تمام اظلام میں پی ایچ پی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر علاہ مریم نواز شریف کی زیرے صدارت انتظامی امور کا جائزہ اجلاس سڑکوں کے اطراف اور درمیان میں گرین بیلٹس بنانے اور انتظامیہ کو شہروں کی خوبصورتی پر مزید توجہ دینے کی ہدایت وزیر علاہ کا شہروں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا حکم امینے حمزہ شہباز کی پی پی ایک سو اٹالیس کے ہلکہ نمائنگان سے ملاقات لیگرہ نمائن سید اسرار شاہ عمر برد دستگیر شاہ سیکیٹری ٹو حمزہ شہباز کی شرکت امینے نے ہلکے میں جلد ترقیاتی منصوبوں کے آغاز کے عظم کا اظہار کیا شہر بھر میں تازہ ہواین چلنے کا سلسلہ جاری درجہ حرارت تین تیس دگری سینڈگریڈ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ چونتیس سبگی تک جانے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد ہے ہوا پانچ کلو میٹر گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں